لیکن میں کہتا ہوں جیسے حسنِ غزل ہوتا ہے نا حسنِ غزل یہ آخری آیتِ کریمہ حسنِ سورہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ رسمی دیندار وہ ہے جو ماعون سے روکتا ہے اب ہم اس آیتِ کریمہ پر بحث کرنا چاہیں گے پہلے ماعون کا مطلب سمجھ لیں What is the meaning of ماعون انگریزی طلبہ بیٹے ہوئے ہیں اسی طرح سے small kindnesses ہیں تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی برطن ماغنے کے لیے مہمان آئے ہیں رودمرہ کی گھرے لو استعمال کی چیزوں کو ماعون کہا جاتا ہے ہنڈا ہے بالٹی ہے موٹر ہے پانی نہیں آرہا موٹر دے دیجئے مہمان آئے برطن دے دیجئے تھوڑا مستری لوگ گھر میں آیا تھوڑا دے دیجئے تو small kindnesses small kindnesses that is called ماعون چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روز مرہ گھر کے کام میں آتی ہیں ان کو ماعون کہا جاتا ہے یہ آپ سمجھیں اب بتائیے آدمی مان کر کے لے جا رہا ہے قرآن احکیم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں کیوں جبکہ یقوی بھی حاج اتو سمجھ اس سے اپنی ضرورت پورا کر لے گا اس کے بعد واپس کر دے گا وہ چیز مل نہیں ہے آپ کو جب آدمی ایسی چیزیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو دینے کے بعد خود اس کو مل سکتی ہے تو وہ زکاة کے عادہ کرے گا کیا تگو کامداز ہے یہ آیت ہے کتاب ہے یہ یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے نہیں چیزیں دینے تو کوئی کتاب نہیں ہے تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے اللہ میں اقبال نے اسی وجہ سے گھبرا کر کے کہہ دیا صاف گویم آنچے درد مزمرست صاف گویم آنچے درد دل مزمرست یہ کتاب ہے نیست چیزیں دیگرست صاف صاف بولتا ہوں میں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے مزمر کا مطلب ہوتا چھپی ہوئی hidden hidden میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے صاف صاف بول دیتا ہوں کیا یہ کتاب ہے نیست this is not a book یہ کوئی کتاب نہیں ہے یہ تو کوئی ادھر ہی تھی ہے یہ کوئی دوسری چیز ہے کوئی یہ کتاب ہے نیست چیزیں دیگرست جب کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی چیز ہے ایسی چھوٹی چیز جو دینے کے بعد واپس مل جاتی ہے دینے پر راضی نہ ہو وہ زکاة کیا عدا کرے گا اور زکاة عدا نہیں کہ صدقات کا دے گا زکاة تو واجب ہوتی ہے وہ نہیں عدا کرے گا تو صدقات تو اختیاری ہے اسے کیا عدا کرے گا اور کسی کو قرض کی ضرورت آ جائے قرض بھی نہیں دے گا یہ اب بتائیے جس معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دے کر واپس مل سکتی ہیں دینے کا تصور نہ ہو زکاة نہ عدا کی جائے صدقات نہ دیے جائے قرض حسنہ نہ کیا جائے تفشیل ربا اس معاشرے کے اندر لازم ہے سوت پھل جائے گا اور پورا معاشرہ سوت کی لپیٹ میں آ جائے گا جی پورا معاشرہ سوت کی لپیٹ میں آ جائے گا سوت کی لانت پر گریفتار ہو جائے گا یہ قرآن حکیم کامتا تھا بیہا ہے طبیعت پریشان ہو گئی ہے آیتِ قریمہ کیا کیا جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا ماں نبی تہداریاں اتنی ہیں کہ پڑھتے کھولتے جاؤ ابھی تو ہم تذکر کے حد تک بحث کر رہے ہیں ابھی دین کا تیرہ مانا ہے اس کے اوپر تو ہم نے بحث ہی نہیں کیا تدبر تو ہم نے کیا ہی نہیں تدبر کے لئے دوسری نشست انشاءاللہ